موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دس تک ریحان تارک کے ساتھ آج جن سٹوریز پر دیں گے دس تک ان میں شامل ہے حکومت اور آپوزیشن کی غیر ذمہ دارانہ بیان بازی پاکستان کے لیے مشکلات کیسے کھڑی کر رہی ہے پی ٹی وی حملہ کیس کیا وفاقی وزراء کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے پنجاب میں ہیلتھ کارڈ کا اجراء کیسے ممکن ہے اور پھر میڈیکل کے طلبہ پی ایم سی سے مطمئن کیوں نہیں اسلام علیکم میں ہوں رہان تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں داستاک آج وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان اور چیف آف فارمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوہ کے درمیان انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں پاک فوج کی پیشاورانہ امور اور داخلی اور خارجی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ ہے خیال کیا گیا دولانے ملاقات پاکستان میں تشدد کو ہوا دینے کی کوششوں سے متعلق وزیراعظم عمران خان نے زور دیا ہے کہ پوری قوم دشمن کی بزدلانہ کاروائیوں کے خلاف متحد ہے ایک پیج پر ہے اس واقعے پر وزیراعظم عمران خان نے مادر وطن کی تفاق کیلئے جانے قربان کرنے والے پاک آف آچ ایف سی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے دوسرے جانب ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بھی راولپنڈی میں ون پوائنٹ ایجنڈا پریس کانفرس کی ہے بڑی اہام پریس کانفرس تھی ان کا کہہ رہا تھا کہ آج کی پریس کانفرس کا ون پوائنٹ ایجنڈا ریکارڈ کی درست لگی ہے گزشتر روز ایک بیان دیا گیا جس میں تاریخ کو مسخ بات کی گئی انہوں نے کہا کہ ایسے منفی بیانیہ کی قومی سلامتی پر براہ راست منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں منفی بیانیہ بھارت کی شکست اور حزیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پلبابا واقعے کے بعد بھارت نے 26 جنوری کو نہ صرف موگی کھائی ہے بلکہ پوری دنیا میں حزیمت پی اٹھائی ہے دشمن کے جہاز جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آئے تھے وہ خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلے گئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کس طرح ریکارڈ کی درستگی کی ہے ذرا اس کی ایک جھلک سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہے کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس فیصلے میں پاکستان کی تمام سبل اور ملٹری قیادت یک جاتی وینگ کمانڈر ابی نندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے میچور رسپونس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراکون ہے ایسی منفی بیانے کی برائے راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں اب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ رہنما مسلمی قنون آیاز صادق کے جانب سے گزشتار اس قومی اسمبلی میں دیے جانے والے بیان کے بعد آئی ہے ایاز صادق نے اپنے خداب میں دعویٰ کیا تھا کہ وزیر خارجہ نے اپوزیشن رہنماوں سے کہا کہ بھارت پاکستان پر حملہ کر دے گا اس لیے ابھی نندن کو چھوڑ رہا ہے لیکن نون لیگی رہنما کے اس بیان پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا جس کے جواب میں آج انہوں نے اپنی وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا کہ کل جو میں نے اسمبلی میں بیان دیا اس پر بھارتی میڈیا کا جو ردی عمل آیا ہے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سے پہلے آیا صادق نے آن افلور اف دا ہاؤس کیا کہا اور اس کی وضاحت آج کس طرح دی گئی ذرا دونوں مناظر آپ کے ساتھ میں رکھتا ہے ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے پیر کام پر رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہے جو میں نے کل سٹیٹمنٹ فلور اف دا ہاؤس پہ دی یہ مس رپورٹ ہو رہے ہیں مس رپورٹ کیا جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے پاس تو اتنی حمد نہیں ہوئی چونکہ باتے پہ اتنا پسینہ تھا اور پریشان تھے کس کے کہنے پہ یہ کر رہے تھے کیا پریشن تھا ان کے اوپر وہ انہوں نے ہم سے شیئر نہیں کیا چونکہ وہ میٹنگ میں نہیں تشریف لائے نیشنل انٹرس کی خاطر ہم نے یہ کیا جس سے ہم اگری نہیں کرتے تھے کوئی جلدی نہیں تھی اب ان اندر کو دینے کی آپ ذرا سا انتظار کر لیتے مگر نیشنل انٹرس کیلئے کیا مگر ویکنس سیول دیلشپ کی اس میں نظر آئی جو کہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا اب نون لیگی رانوما آیاز سادے کے جانب سے جو پیانات دیئے گئے ہیں اس کی ایک جھلگ آپ نے دیکھی ہے ڈی جی آئی سپی آر نے آج نہ صرف لیگی رانوما آیاز سادے کے بیان کی وضاحت کی ہے اس حوالے سے پوائنٹ کلیر کیا ہے بلکہ انہوں نے یک نوکاتی ایجنڈے کے دوران ایک اہم سوال کا جواب دی دیا ہے اب نون لیگی رانوما محمد زبیر کی جانب سے ایک وضاحت مانگی گئی تھی اور ای آر وائی کے شو میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آدھا سچ بتایا جاتا ہے عوام کو پورا سچ ہے ان کے جواب میں ڈی جی آئی سپی آر کا کہنا تھا کہ پورا سچ ہم نے بتا دیا ہے ڈی جی آئی سپی آر نے آج کس طرح سے فوج کی قیادت اور فوج کے مابین جو تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس حوالے سے بہضاحت پیش کی ہے ذرا اس کی ایک جھلگ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے یہ ہے کہ آئی سپی آر صیف نے آدھا جھوک یا آدھا سچ بولا تھا اب آپوزیشن جماعتوں کی جانب سے الزامات کی سیاست میں تیزی آگئی ہے لیکن ان بیانات میں ریاست کی بجائے سیاست کو اہمیت دی جاتی ہے آیا سادھے کی جانب سے وضاحتی بیان تو آگیا ہے مگر اہم قومی معاملے پر صرف وضاحتیں نہیں چلتی انہی متنازع بیانات پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور آج یہی مطالبہ وزیر اطلاع شبلی فراز نے بھی دوہرہا ہے شبلی فراز کہہ رہے تھے کہ اپنے بیان پر نون لیگی رہنمہ آیا سادھے کو وضاحت پیش کرنی چاہیے اس پر معافی مانگنی چاہیے اس بیان کو واپس لینا چاہیے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز اس معاملے پر کیا کہہ رہے تھے ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے ہم چاہیں گے کہ آیا سادھے ایک اسمبلی میں کھڑے ہو کر معافی مانگیں اور اسی طرف جو پی ڈی اے کی جو پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی کھڑے ہو کے اور اپنی ندامت اور اس کی تنقید اور اس کی مزمت وہ کرے اور معافی مانگے پاکستانی عوام سے اب ملکی پارلیمانی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بات صرف آپوزیشن کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ حکومت کی جانب سے بھی غیر ذبہ دارانہ بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے آج وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی فواد چودری نے لیگی رہنمہ کے بیان پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے لیکن ساتھ ہی شولہ بیانی پر ستائیس فروری کے واقعے کو پلباما باقیہ کہہ دیا ہے اور اپنی یہ تقریر انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کر دی اب آیاز صادق کے بیان پر انڈین میڈیا بھنگنے بجا رہا تھا لیکن جو ہی حکومت کی جانب سے تقریر کی گئی اسے لے کر آج دن بھر سے میڈیا پر خوب اچھالا جا رہا ہے اور پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے آیاز صادق اور فواد چوندری کی تقریر پر انڈین میڈیا کیا کہہ رہا ہے ذرا تھوڑی سکت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب سپیکر وہاں پر پلواما میں جو ہماری کامیابی ہے وہ عمران خان کی قیادت میں اس قوم کی کامیابی ہے آج پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے لیگی رہنما کے الزامات کے جواب میں بروقت ردے مالا ہے ان کی جانب سے بیان آنا یقینا بہت ضروری تھا اور یہ وضعت انڈین میڈیا کی بولتی بند کرنے کے لیے ضروری ہے آج بھارتی میڈیا کو یہ بتانا لازمی تھا کہ 27 فروری 2019 کو کب کیسے اور کیوں بھارتی تیاروں کو دھول چٹائی گئی تھی بھارتی میڈیا شاید بھول گیا ہے کہ اسے کیسے اقوابی عالم میں سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا چلیں ہم بھی آپ کو مناظر دکھاتے ہیں جب لائن اوف کنٹرول پر بھارتی کمانڈر اپنی جان کی بھیق مانگ رہا تھا کیسے خون میں لطمت پائلٹ کو پارک فوج کے جوانوں نے شہریوں سے بچایا تھا بھارت شاید فینٹاسٹک ٹی کا بینل اقوابی ڈائلوگ بھی بھول گیا ہے بھارتی میڈیا شاید ایپٹا باند واقعی کے بعد اس وقت دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کی اس تاریخی گفتگوں کو بھی بھول گیا ہے جس میں انہوں نے واضح کہا تھا خود ہی کہا تھا کہ بھارت کو درختوں پر حملے کا جواب کب کیسے اور کس طرح دینا ہے ہاں اس وقت کا تائین جگہ کا تائین بھی ہم خود کریں گے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور صاحب نے کیا کہا تھا ذرا اس کی ایک جلک بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے پاگ آرمی نے قوم سے جیسا وعدہ کیا تھا اسی طرح بھارت کو بھرپور جواب بھی دے ڈالا بھارتی سیاستدانوں اور میڈیا کی بولتی بند کر دی گئی تھی بھارتی پائلٹ کو فینٹاسٹک ٹی پیش کرنے کے بعد پاکستان نے جنیوہ کنونچن کے تحت ابی نندن کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے پاکستان کی خواہش ہے کہ خطے میں امن و امان قائم ہو اسی دوران وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب پارلیمان میں آئے اور یہ بتایا عمران کو کیوں چھوڑا ہے اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے کیا موقف اپنایا تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے ہم از ای پیس جسٹر ہم ان کو اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان یہ نہیں کہ پاکستان کو کوئی خوف ہے کہ ہمیں ڈائر ہے یا ان کو کوئی گھبرات ہے اس ملک میں ابی نندن کو کیسے چھوڑا گیا اس تمام تر معاملے پر وزیراعظم عمران خان نے ایوان کو اعتماد ملیا ابی نندن کو چھوڑ دیا گیا پوری دنیا نے پاکستان کے اقدام کو سراحا یہی نہیں بلکہ وزیراعظم نے اقوامی متحدہ پر کھڑے ہو کر دنیا کو بتایا کہ پاکستان نے امن قائم رکھنے کے لیے خیر سگالی جذبے کے طے اور جنیوہ کنونچن کی مطابق بھارتی پائلٹ کو چھوڑا ہے اس حوالے سے یو این جنرل اسمبلی کے اندر عمران خان نے اسی معاملے کو اٹھایا اور اس پر کیا کہا یو این جنرل اسمبلی کا وہ تاریخ ساز خطاب جو عمران خان صاحب نے کیا وہ بھی دیکھ لیجے اب ابی نندن کی رہائی کے بعد جس طرح پاکستان نے دفاعی میدان میں کامیابی سمیٹی پاکستانی اقدامات کو سفارتی سفارتی سطح پر پذیرائی ملی عالمی برادری کے سامنے بھارت شرمندہ ہوا پاکستان کی دبان تر کوششوں کو محض سیاسی مفادات کے لیے غارت کیا جا رہا ہے غیر سنجیدہ بیانات صرف حکومت اور آپوزیشن کے لیے مسئلہ نہیں پیدا کر رہا ہے بلکی بلکی وفاد کو دعو پر لگایا جا رہا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اور آپوزیشن کی غیر ذمہ دارانہ بیانبازی پاکستان کے لیے مشکلات کیسے کھڑی کر رہی ہے قوم سیاستدانوں سے سوال کر رہی ہے کہ سرحدوں پر جیتی جانے والی جنگ پر ایوانوں میں سوالات کی اٹھائے جا رہے ہیں اس وقت بھارتی میڈیا کے پروپگنڈنے کا مرکز آپوزیشن یا حکومت نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان پر الزمات لگا رہے ہیں بھارتی میڈیا حرزہ سرائی میں مصروف ہے ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا مسلمی قنون آیاز صادق کے بیان سے اظہار لا تعلقی کرے گی کیا لیگی قیادت اس غیر ذمہ دارانہ بیان کی وضاحت دے گی کیا آیاز صادق اپنے بیان پر کوف سے مافی مانگیں گے یا پھر وہ مافی نہیں مانگیں گے اہم بات یہ ہے کہ آپوزیشن آیاز صادق کے بیان پر کیا رائے رکھتی ہے اس تمام طرح معاملے پر بات کریں گے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ڈاکٹر نفیصہ شاہ ہمار ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ راکس صاحبہ آپ کے وقت کے لئے راکس صاحبہ سب سے پہلے تو بڑا بڑا سادہ سا سوال ہے آپ سے کہ سابق سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس جو بیان دیا کیا انہیں اپنے بیان پر مافی مانگنی چاہیے یا نہیں آپ کیا سمجھتی کیونکہ آپ سیزن پالٹیشن ہیں سینئر پارلمنٹ ایرین ہیں آپ کی اس پر کیا رہا ہے دیکھیں میں نے میں تو بی ویری آنسٹ میں نے ان کا بیان نہیں سنا مجھے نہیں پتا انہوں نے کس پس منظر میں بات کی جہاں تک ابھی نندن کی بات ہے تو ہم لوگ خود بحیثیت اپوزیشن ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان نے بہت ہی ایزی ٹرمز پر ہم نے ہمارے افاج پاکستان نے جب دشمن کو بہت ایک ڈیفیٹ ہی کیا اور اپنی بریوری دکھائی تو ہم نے اتنی آسانی سے ابھی نندن کو چائے کا کپ پلا کر اس کو کیوں بورڈر پار کرائے کیوں نہیں اس کے عیوز ہم نے کئی سارے اپنے جو میں آیاز صادق صاحب کا بیان بتا دے تو آپ کو کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ابھی نندن کی رہائی کے معاملے پر شاہ محمود قریشی صاحب آئے اور حکومت کی ٹانگیں اس وقت کام پر ہی تھی کہ اگر ہم نے ابھی نندن کو نہ چھوڑا تو خدا نہ خاص تھا بھارت ہم پر حملہ آور ہو جائے گا یہ آیاز صادق صاحب نے ایکزیکٹلی کہا ہے دیکھیں یہ جنرل امپریشن یہی ہے کہ حکومت وقت جو ہے اس نے بزدلی کا مظاہرہ بار بار کشمیر کے معاملے میں بھی کیا اس معاملے بھی بالخصوص پرائم منسٹر پرائم منسٹر صاحب کبھی بھی انہوں نے کسی بھی نیشنل ٹرائسز کے موقع پر لیڈرشپ نہیں دکھائے لیکن میں آج آپ کی توجہ دلاؤں گی اس سے زیادہ ایک ایکسپلوسف بیان جس کی اب وضاحت ہم چاہتے ہیں کہ حکومت بتائے کہ ان کا کیا مطلب تھا آج وزیر صاحب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پتہ نہیں کون سی خلا میں تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دشمن کو گھس کے ماریں گے اور پلواما کے پس منظر میں انہوں نے بات کی تو کیا یہ ایکسپلوسف نہیں ہے یہ ملک کے لیے ایمبارسمنٹ نہیں ہے اگر یہ اس کی وضاحت کرنی چاہیے کہ اس کا ان کا مطلب کیا تھا ڈاکٹ سابہ مجھے امید ہے کہ جو وفا کی وزیر سائنس اینٹ ٹیکنالوجی نے کہا کہ اگر تو وہ سلپ آف ٹن تھا جو بھی تھا لیکن اس کو انڈیا نے بڑے اچھے طریقے سے کیپٹلائز کیا ہے فوری طور پر انڈیا میڈیا نے اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا اور وفا کی وزیر سائنس اینٹ ٹیکنالوجی کی یہ تقریر اور پھر آیاست صادق صاحب کی تقریر انڈیا میڈیا پر وائرل رہی ہے دیکھیں جب ہمارے وزیر اتنے غیر ذمہ دار ہوں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا آئی اسیوم کہ ان کے موہ سے ایک چیز ایسی نکلی ہے جو ان کی غلطی ہے آئی اسیوم کہ ایس امیس پوکن اور امیس ٹیٹمنٹ تو لیکن پھر وہ اہل ہیں وزیر بننے کے کیا اس قسم کی ایون اف ایس امیس ٹیٹمنٹ کیا یہ پاکستان کو ڈیمیج نہیں کریکشنلی پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم گری لسٹ میں ہے بلیک لسٹ ہو سکتے ہیں اوپزیشن پارلمنٹ میں ساتھ نہیں دیتی اوپزیشن پارلمنٹ سے تو آپ نے فیٹ ایف کی سارے قوانین پاس کر دی research this is very unfortunate ہمارے سینر پارلمنٹیریان سینر وزراہ کی طرف سے اور پھر دیکھیں وفاقی وزیر اسائنس ای ٹیچنالوجی نے جو کچھ کہا ان کی کیا انٹینشن تھی یقینان وہ ہی جانتے ہیں لیکن ایاز صادق صاحب نے جو کچھ کہا میں تو دونوں طرف کہہ رہا ہوں وہ سابق سپیکر قومی اسمبلی ہیں کوئی بلدیاتی نمائندے تو ہے نہیں کسی یو سی کے چیئرمن نہیں ہے بلکہ وہ مین ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں پاکستان مسلمی اگنون کہ ان کی طرف سے یہ بیانات آنا پارلیمانی سیاست اس وقت جس موڑ پر کھڑی ہے جس نہج پر پہنچ گئی ہے جیسے آپ نے آج فلور آز دا ہاؤس کا کہ ریڈ لائن کروس نہیں ہونی چاہیے تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ ریڈ لائن کروس ہو رہی ہے اور ملکی سالمیت خطرے میں پڑھ جاتی ہے اس طرح کے بیانات سے دیکھیں ملکی سالمیت آج کے بیان سے خطرے میں پڑی ہے ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو دبنگ جواب دینا چاہیے تھا اس وقت بھی اگر آپ نے دشمن کو پکڑا ہے آڑے ہاتھوں ہمارے فاجر پاکستان نے ایک بریو ایکشن کیا ہے ہمت دکھائی ہے دشمن کو بست کیا ہے ہماری تنقید پاکستان کی ریاست نہ پھر پاکستان کی فوج ہماری تنقید جو ہے وہ ایک بزدل خان کی طرف ہے مجھے نہیں پتا مجھے پس منظر دیکھنا ہوگا کہ سب سے پہلے شام عمود قریشی صاحب نے کیا کہا ہے پہلے ان کی ہم بات سنیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے کیونکہ اس حکومت کی عادت ہے کہ وہ جب بھی مو سے بولتے ہیں جو الفاظ نکلتے ہیں وہ اپنے پیروں پر کلھاڑی مارتے ہیں ایک سیکنڈ ڈاکس سبا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تنقید جو ہے آپ کا حدف تنقید عمران خان صاحب ہے لیکن میاں صاحب لندن میں بیٹھ کے جو تقاریر کر رہے ہیں مریم بی بی جہاں پر جو کچھ کہہ رہی ہے جو پی ڈی ایم کی قیادت کہہ رہی ہے کیا واقعی پی ڈی ایم کی ساری قیادت کی توپک اور ارخ عمران خان کی طرف ہے دیکھیں یہ ایک بار پھر یہ پی ڈی ایم کو متناظر بنانا چاہ رہے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم نے ان کے سارے پول کھولے ہوئے ہیں اور پبلک سپورٹ پی ڈی ایم کے پاس ہے پی ڈی ایم کے جو نکتے ہیں وہ چھبیس نکتے ہیں یہ اس میں چھوڑ دیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے مختلف لیڈرز ہیں ان کے مختلف ایکسپیرینسز ہیں لیکن پی ڈی ایم کا جو بیانیاں ہیں وہ چھبیس نکات ہیں جس سے کوئی پاکستانی سٹیزن ماں سمیت ادارے کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کیونکہ ہم وہ آئین کی بات کرتے ہیں اور ہم پاکستان کے بیس کروڑ کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں تو یہی بیانیاں پھر ڈاکسر باک یہ تاثر بھی ٹھیک ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر کیونکہ ملٹیپل پارٹیز ہیں اس پر پاکستان مسلم لیگ نون ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے جے ایو آئی ہے دیگر جماعتیں ہیں گیارہ جماعتیں ہیں تو ہر جماعت کا رول بھی ڈیفائنڈ ہے ملکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ رول ہے کہ انہوں نے فوج کی قیادت کے خلاف بات کرنی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ رول ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اگیسٹ بات کرنی ہے اور ہر جماعت اپنے اپنا رول پلے کر رہی ہے دیکھیں یہ ڈیفائنڈ کی تو بات ہی نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ جو چھبیس نکات ہیں اس کے لیے سٹرگل ہے اور اس وقت جو ملک کو نقصان پہنچایا ہے اس سیلیکٹڈ حکومت میں جو مافیاز کے ہیڈ یہ ہیڈ ہیں اب ڈان ٹائگر فورس کے ڈان بن چکے ہیں وزیر آزم صاحب وہ بالکل اہل نہیں ہے دھائی سال میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ملک کے مختلف چیلنجز وہ اقتصادی چیلنجز وہ فورن پالیسی کے چیلنجز وہ ہماری انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی ہر معاملے میں حکومت فیل گئی ہے اور تو اور ان کے وزیروں کی آواز زبان ان سے پسل جاتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا حکومت پر ضرور تنقید کیجئے شروع دن سے ہو رہی حکومت بھی آپوزیشن پر تنقید کر رہے ہیں ضرور تنقید کیجئے لیکن ان کیمرہ اجلاسوں کی گفتگو اگر ایوان کے اجلاس کے اندر کہی جائے گی اور پھر پوری دنیا میں سنی جائے گی اور پھر بھارتی میڈیا اس کو ایکسپلائیڈ کرے گا تو دس اس سامتنگ ویری سیریس قومی سلامتی کے معاملات پر تو اس طرح سے بحث نہیں ہونی چاہیے نہ حکومتی بنچز سے ہونی چاہیے نہ پھر آپوزیشن کے بنچز سے آنی چاہیے میرا سوال تو بڑا ساتھا سا ہے کہ بینگ پارلمنٹیرین کیا آپ نہیں سمجھتی کہ اس وقت معاملات بڑے سنگینی کی طرف جا رہے ہیں میں خود نہیں سنوں گی کہ وزیر داخلہ وزیر خارجہ نے کیا کہا ہے کیونکہ وزیر خارجہ نے ماضی میں بھی بڑی کیرلس باتیں کی ہیں انہوں نے سعودی عربیہ کو کیسے ٹرائے دمکایا وہ کوئی مناسب آتی شیری مزاری کیا کہتی رہی ہے وہ کوئی مناسب آتی خان صاحب کے ماضی کے آپ بیانات دیکھ لیں ایران میں جا کر وہ کیا بیان دیتے ہیں یو ایس میں جا کر وہ کیا باتیں کرتے ہیں یہ کوئی مناسب آتے ہیں مجھے پہلے وزیر خارجہ کا بیان سننا ہے اس کی بس منظر میں میں آیا صادقی اور بالکل اگر میں نے دیکھی کہ کوئی ایسی بات کی ہے جس سے نیشنل سیکیورٹی امپلیکیشنز ہے لیکن آج میں نے خود سنی ہے جو بات میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے ایک وزیر فلور آف دا ہاؤس پر کیا بیان اور کیسے وہ بات کرتا ہے میرے نزدیک تو یہ صادق صاحب کی تقریر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں سنی غدار کون ہے پی ڈی ایم کا اجنڈا کیسے سارا ان کا جو پسپیکٹف تھا وہ یہ تھا کہ وہ کیسے پی ڈی ایم جو ایک ڈیموکراتک مومنٹ ہے اس کو خراب کرے اور خراب اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو کی ہے انہوں نے اس وقت اگر انڈیا اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے اگر اس کو ایک دشمن ملک ایکسپلائٹ کر رہا ہے مینز کہ آپ کے وزیر جو ہے ان سے یا تو بولا نہیں چاہتا یا ان کی نیت خراب ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو پولٹیکل ٹیمپریچر ہے آپ کو نہیں لکھتا ہے یہ پولٹیکل ٹیمپریچر اب نیچے آنا چاہیے اور اس کو نیچے لانے کے لیے کون کردار ادا کرے گا کس کو میڈییٹر کا رول پلے کرنا چاہیے معاملات کب کیسے ڈیفیوز ہوگا یہ جو ماحول بناوا ہے اس وقت دیکھیں سب سے زیادہ بڑی جو خلا ہے اور یہ اس ملک کا علمیہ ہے جو رولنگ پارٹی ہے اس کو سیاست نہیں آتی جو رولنگ پارٹی ہے اس کو آئین کا بنیادی جو لیسن ہے کہ آئین کا جو کونسا چپٹر ہے وہ سب سے اہم ہے آئین میں پارلمنٹ کا کیا رول ہے صدر کا کیا رول ہے جوڈشری کا کیا رول ہے جب ان کو وہ نہیں پتا جب ان کا ہر ایکشن جو ہے آئین کے خلاف ہو اور جمہوریت کی روح کے خلاف ہو تو سب سے زیادہ ہمارے لیے ڈینجر جو ہے وہ یہ حکومت ہے اور جب تک یہ لوگ تو نہیں صدریں گے جب تک یہ حکومت گھر نہیں جائے گی اور حقیقی جمہوری حکومت نہیں آئے گی جب تک یہ ہمارے تھریٹس جو ہے یہ ہوتے رہیں گے آج پاکستان کو ہر قسم کے خطرات جو ہے اس سے وہ بھراوا ہے اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ یہ حکومت ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کے اقیمتی وقت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رانوما ڈاکٹر نفیسہ شاہ ہمارے ساتھ موجود تھی گفتوں کو آپ نے سوری یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ کیا حکومتی وزراء کا کڑا وقت شروع ہو چکا ہے اس معاملے کو اٹھائیں گے اور پارلیمان حملہ کیس سے مطالق بھی بات ہوگی چٹ مل گئی ہے جبکہ دیگر قیادت کو فرد جرم کے لیے طلب کر لیا گیا ہے آج ایٹی سی کے جج نے چھپیس اکتوبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا ہے وزیراعظم عمران خان اس مقدمے میں اشتہاری رہ چکے اور بریت کے فیصلے سے قبل زمانت پر تھے جبکہ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری مقدمے میں بدستور اشتہاری ہیں مقدمے میں نامزد صدر مملکت آریف الوی کو صدارتی استثناء حاصل ہونے کے باعث ان کی حد تک کیس داخلے دفتر رہے گا یعنی عہدہ صدارت کے دوران اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی تاہم عدالت میں وفاقی عزراء شاہ محمود قریشی پرویز خٹک شفقت محمود اور اسد عمر کے علاوہ صوبائی وزیر علیم خان اسی طرح شوکت یوسف زی اور جہانگیر خان ترین کو فرد جرم آئید کرنے کے لیے 21 نویمبر کو طلب کر لیا ہے گزشتہ سماعت کے دوران عدالت میں جمع کرائے گئے تحریری دلائل میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کو جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں پھسایا گیا تھا علاوہ ازی انصداد دہشتگردی عدالت میں پاکستان عوامی تحریک کے رکن مباشر علی کو بھی مقدمے سے بری کر دیا ہے اب آگے بڑھنے سے قبل کیس کے چننکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ بات ہے سال 2014 کی جب دو قزن سیاسی جماعتیں یعنی تحریک انصاف اور عوامی تحریک تحریک انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اسلام آباد کے ڈی چوک پر دھرنا دیے ہوئے تھی دھرنے کے دوران مشتہل افراد نے یکم ستمبر کو پی ٹی بی ہیڈکوارٹرز پر حملہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے پی ٹی بی نیوز اور پی ٹی بی ورلڈ کی نشریات کچھ دیر کے لیے موتل ہو گئی تھی اس حملے کے وقت موجودہ صدر آریف الوی اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی حملے کے بارے میں قیادت کیا رائے رکھتی تھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے وہ آڈیو ٹیپ سب سے پہلے آپ کو سنواتا ہے بھائی صاحب یہ درخواست یہ تھی یہ پی ٹی بی کے اندر گستر میٹریہ بھی بند ہو گئی ہے اچھا 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 اب اس حملے کے دورانی کزنس پارٹی کے ایک اور اتحادی شیخ رشید احمد بھی اپنے ہر خطاب پر عوام کو کیا کہتے تھے اور کس طرح سے عوام کو اکسانے کی کوشش کرتے تھے کس طرح جلاو گھراو پر اکساتے تھے اس وقت پاکستان عوامی مسئلہ شیخ رشید صاحب کیا کہتے تھے ذرا اس کی ایک جھلک بھی آپ کے سابقے رکھتا ہے حوامی مسلمی کے سربراہ شیخ رشید صاحب اس وقت کیا کہاں کرتے تھے اس کی جھلک بھی آپ کے سابقے رکھی ہے ڈاکٹر عارف علوی اور عمران خان صاحب کی ٹیلیفونک گفتگو وہ بھی آپ نے سنی آج پارلمنٹ حملہ کیس کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں ٹرائل کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے کچھ وفاقی اور صوبائی وزراء ہیں ان کے خلاف ٹرائل کا آغاز ہوگا فرد جرم آئیت کی جائے گی اب یہ تمام تر کیس کس جانے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس معاملے پر بات کریں گے اس وقت سابق صدر سپریم کورٹ بار قابران مرزا ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ قابران مرزا صاحب آپ کے وقت کلیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پارلمان حملہ کیس میں وزیراعظم عمران خان کی بریت کے خلاف پہلے جو استغاثہ ہے اس کی مخالفت اور پھر بعد میں حمایت کرنا کیا یہ سمجھا جائے کہ ایک سیاسی کیس تھا جو بلاخر اپنے منطقی انجام کو پہنچا ہے سیاسی کیس اس وقت منطقی انجام پہ پہنچا جب وہ حکومت میں تھے اگر حکومت میں نہ ہوتے تو شاید پراسیکیوشن اس طرح سے کنسیٹ نہ کرتی تو یہ ہمارا جو نا یہ بھی ایک علمیہ ہے ہمارے جو نا پراسیکیوشن کا ہمارے معاملات کا کہ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی اپوز نہیں کرتا ہر ایک کا آپ کے حمایت میں جو نا وہ لائن بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے یہ انتہائی میرے خیال ہے بہت بری بات ہے انتہائی چھوٹی سی حرکت کی گئی ہے اور اس ایکوٹل سے ایکوٹل تو لے لی گئی ایکوٹل تو ویسے بھی ہوتی رہتی ہیں ایکوٹل کا جو آپ کے ہاں جو ہے ریٹ ہے وہ میرے خیال ایٹی فائی پرسنٹ ہے ایکوٹل تو ویسے بھی شاید ہو جاتی کہ اچھا وکیل جب آدمی کرتا تو ایکوٹل ہو جاتی ہے مگر اس طرح سے میچ فکس کر کے ایکوٹ ہونا شاید اس سے کوئی بری بات یہ نہیں ہوتی اس شخص کی جو وزیراعظم بھی آپ نے آپ کو کلیم کرتا کامران مرزا صاحب وزیراعظم کا تو ایکوٹل ہوئے ہے اس کیس کے اندر لیکن اس کیس کے ساتھ اور بھی کردار جڑے ہوئے ہیں کچھ وفاقی اور صوبائی وزراء ہیں اس وقت سٹنگ منسٹرز ہیں کچھ اسلام آباد میں بیٹے ہوئے جیسے شاکت یوسف زری صاحب ہیں وہ کے پی سے ہیں پھر اس کے ساتھ پنجاب سے عبدالعلیم خان صاحب ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء اس کے اندر ہیں ان کے اوپر ایک تلوار ضرور لٹک رہی ہے کیونکہ چھ سال بعد عدالت نے ٹرائل ایک آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے دیکھیں یہ تیسٹر مارا گیا نا یہ تیسٹر ایک تیسٹ کیس کے طور پر جو نا وزیراعظم کی پٹل لے لی گئی ہے اور اس میں کنسیٹ کر دیا گیا اب ایک دیوار میں سے ایک انت نکال دی جائے تو پھر اس دیوار کی اور اس جگہ پہ شراح ہو جائے اس دیوار کی جو نا اس میں سٹنک کتنی رہ جائے گی یقیناً دوسروں کو بھی جو نا یہ بینیفٹ ملے گا جو مین ملزم ہے جو جو ایکشول ایکیوز ہے جو پرنسیپل ایکیوز ہے وہ اس کی ایکوٹل ہو گئی اور اس میں استغاثہ خود کنسیٹ کر رہا ہے تو باقی رومیننگ کا بھی جو نا ان کی بھی دو سو پینسٹ کے ایکی درخواست آ جائے گی دو سو انچہ سے ایک ہی ساتھ ملا کے اس کو پڑھ لیجئے اور اس میں پھر جنا وہ بھی اسی گرانڈ پہ کہ جی کو ایکیوز ایکوٹ ہو گیا اور اس میں کنسیٹ کی ہے سرکار لیکن سر معاملے کی شفافیت کے لیے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا شروع دن سے جو سٹانس رہا ہے تحریک انصاف ہے انصاف کے بیانیے کو لے کر چلے ہیں 12 نومبر کو اب ان پر فرد جرم آئے دھو گی جس کے بعد یقین ہی یہ ٹرائل آگے بڑھے گا تو آپ کو نہیں لگتا کہ اپنے بیانیے کو تقویت پہنچانے کے لیے ان لوگوں کو اپنے منصف سے ڈی ٹیٹیچ ہونا چاہیے تاکہ جو تحقیقات ہیں اور پھر انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے دیکھیں یہ تحریک انصاف نہیں یہ تحریک تحریک ہے بے انصاف ہے یہ ان کو دوسروں کے لیے تو انہوں نے جو پرنسپل سیٹ کیا تھا کہ پہلے استیفہ دو اور اس کے بعد ٹرائل پیس کرو اور اس کے بعد اکویٹل لے کے پھر اس کے بعد آ کے وہ کرو یہاں یہ سارا ہے کہ سارا جنہ جس طرح یوٹرن لیے ہوئے ہیں اس طرح سے یہ بھی یوٹرن ہے یہاں پہ یہ وہ پرنسپل جو انہوں نے خود سیٹ کیے تھے وہ ان کے اوپر جنہ وہ نہیں اپلائی کرتے تو جب ان کے اپلائی نہیں کرتے ان کے لیے دوسرہ سٹینڈرڈ ہے جیتنے کے لیے ان کے لیے دوسرہ سٹینڈرڈ ہے پرسیکیوشن کے لیے بھی ان کے لیے دوسرہ سٹینڈرڈ ہے باقی جو انہوں نے فرمایا یہ سیادات فرمایا تھے اس کے لیے بھی دوسرہ سٹینڈرڈ ہے تو پھر جانے اسی طرح سے انہوں نے یہ اکویٹل لے لی ہے باقی بھی یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیگر وزراء کے خلاف بھی کیسز ہیں وہ بھی آلٹی میٹلی وہ بھی اکویٹل کی طرف ہی جائیں گے اب ایک اور اہم معاملہ ہے سر ایک اور کیس ہے سر اکتیس اگس دوزار چودہ کو ایک ایف آئی آر کا اندراج ہوا تھا جو شاہب عمود قریشی صاحب نے کرائی تھی اور اس میں پاکستان عوامی تحریک کے کچھ کارکنان جو ہے ان کو قتل کیا گیا تھا اور قتل کی جو ایف آئی آر ہے وہ اس وقت کے پرائی منیسٹر نواز شریف صاحب کے خلاف تھی اس پر اسلابات پولیس نے عدالت پر ریپورٹ جمع کرائی انہوں نے کہا کوئی ایسی بات آسرٹن نہیں ہوئی کہ جس میں یہ پتا چلے کہ احکامات نواز شریف صاحب کی طرف سے تھے اب وہ کیس بھی ری اوپن ہونے کی اور اس کو بھی آگے چلانے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ ٹرن ڈ ٹیبلز والی بات ہے کہ ایک کوٹ سے بال نکل کے اب دوسرے کی طرف جاتی بھی دکھائی دی رہی آپ دیکھیں اسی طرح سے نا ہمارا نظام اسی طرح سے نظام انصاف جب وہ خود گورنمنٹ میں تھے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں جی اس میں جو نہ ہمارے ان کی انوارمنٹ نہیں ہے تمام کی تمام ریپورٹس ان کے حق میں آگئی اب وہ آج گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو معاملات ان کے خلاف چلنے لگ جائیں گے ان کو ڈریک کیا جائے گا اور پھر کل دوبارہ آگئے تو پھر یہ کیس جو نہ وہ کہیں گے کہ نہیں جوٹا تھا ساری ساری کرتے ہوئے پیچھے اٹ جائیں گے یہ انفیکٹ جو نہ انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے سچ بولنے کی طاقت وہ ہمارے اندر شاہد منحیس القوم وہ ہمارے اندر اس طرح سے نہیں ہے جو آدمی جتنا بائختیار ہے وہ جوٹا ہے وہ اس طرح سے سچ کو لے کے نہیں چلتا جس طرح سے اس کو سچ لے کے چلنا چاہیے لوگ تو اس کی سچ کی اوپر سٹینڈ لیتے ہوئے اپنے منصوبات سے سلیفے دے دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو مگر ہمارے یہاں جو نہیں ہے سر لازٹ بٹ نوٹ لیسٹ مجھے یہ بتائیے سر کہ پروسیکیوشن پھر ہمارے ہاں کوئی موم کی گڑیا ہے کہ جس کو جب جیسے کوئی چاہے گا ڈھال لے گا ٹویسٹ کر لے گا ہمارے ہاں ہر چیز موم کی گڑیا ہے جب آپ پاور میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے دوسرے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں اور جب آپ پاور میں نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے الگ سے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں آپ ہر چیز کو آپ موم کی گڑیا سمجھئے یہ طاقتوروں کے لیے الگ قانون ہے بے طاقتوں کے لیے الگ قانون ہے ان کے لیے الگ سٹینڈرڈ ہیں ان کے لیے الگ سٹینڈرڈ ہیں یہ اسی طرح سے ہوتا آیا ہے 72-73 سال سے اور آگے بھی جو نامیں کچھ اتنے اچھی ہوگی یہ سمٹھنگ ویری انفارچنیٹ ویری علامنگ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سابق صدر سپریم کورٹ بار کامران مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے پروسیکیوشن کی ویکنسز کو بھی ہائلائٹ کر رہے تھے اور کیس کس جانب پڑے گا اس جانب اشارہ بھی کر رہے تھے اب ایک جانب منتخب وزراء اور رہودے داران کے لیے مشکل وقت کے اشارے دیے جا رہے ہیں دوسری جانب ملک میں مہنگائی، بیروزگاری اور عوامی مسائل پر حکومتی بینچز سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں حکومت کے اہم اتحادی پاکستان مسلمی کاف کے اہم میمبر قومی اسمبلی مونس الائی صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے اور اپنی ٹویٹ میں حکومت کی پالیسیوں کو حدف تنقید بنایا ہے خاص طور پر گندم کی قیمتیں جس طرح سے بڑھ رہی ہیں چینی کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی اس پر خود حکومتی اتحادی بھی اب آوازیں اٹھانا شروع ہو گئے ہیں حکومتی میمبر قومی اسمبلی نور عالم خان نے قومی اسمبلی کے جلاس سے خطاب کیا انہوں نے اپنی ہی حکومت پر سوالات اٹھا دیئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت میں تین مرتبہ دوائیں مہنگی ہوئی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ عوام کے لیے چیزیں مہنگی ہو اور ہم خاموش رہے نون الیکٹڈ لوگ عمران خان کے نام پر عوام کو چونہ لگا کر چلتے بنتے ہیں نور عالم جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسمبلی کے ایوان میں کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے تھے کس طرح حکومت کی اپنی پالیسیوں کو حدف ترقید بنا رہے تھے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہے میں ان کو خالی یہ بتانے دینا چاہتا ہوں کہ تین مرتبہ اس حکومت میں دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں سر ساٹھ روپے کی جو بلڈ پریشر کی دوائی ملتی تھی وہ تین سو ساٹھ پہ ہو گئی ہے میں نے ایک سال پہلے کہا تھا کہ مہنگائی آ رہی ہے آج میں پھر کہتا ہوں سر کہ پھر مہنگائی جو کر رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کتنی دوائیاں ان دو سالوں میں ریجسٹر ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ممبران اور اتحادی حکومت کی پالیسیوں کو حدف تنقید بنا رہے ہیں آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں یقیناً حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے یا ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے کہ پنجاب میں ایک کروڑ سے زائد کی آبادی کو ہیلتھ کارڈ کس طرح سے دیے جائیں گے ہیلتھ کارڈ کا اعلان تو ہو گیا ہے لیکن اجراء کیسے ممکن ہو پائے گا اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ لیں گے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اس وقت سہید کے میدان میں دو بڑے خطرات کا سامنا کر رہا ہے یہ دونوں خطرات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ایک خطرے کی شدت دوسرے خطرے کی اثرات کو بھی بڑھا دیتی ہے اس وقت سب سے بڑا خطرہ کرونا وائرس ہے جبکہ دوسرا بڑا خطرہ سماغ ہے صوبائی حکومت ان دونوں خطرات سے کیسے نمٹ رہی ہے اس معاملے پر بھی بات کریں گے لیکن گزشتر روز وزیراعظم پاکستان عمران خان نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ خیبر مختون کی طرح پنجاب میں بھی تمام شہریوں کو ہیلتھ کارڈز دیے جائیں گے اور ایک سال کے اندر پورے پنجاب میں یہ عمل مکمل کیا جائے گا انہوں نے وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین ڈاشت کو ہدایت کی ہے کہ شہریوں کو انصاف ہیلتھ کارڈز جاری کرنے پر کام شروع کریں اس ہدایت پر صوبائی وزیر سہت نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا اس حوالے سے عمران خان صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا سب سے پہلے اس کی ایک جنک آپ کو دکھاتا ہے اب یقیناً صوبائی وزیر سہت کی پریشانی اور تحفظات بلکل درست ہے پنجاب کے تمام شہریوں کو ہلتھ کارڈ کیسے جاری ہو سکتے ہیں اتنے پیسے آئے گے کہاں سے ذرا اس کا جائزہ لیتا ہے اور آپ کے سامنے آداد و شمار رکھتا ہے ادارہ شماریات کے مطابق صوبائی پنجاب کی کل آبادی گیارہ کروڑ بارہ ہزار چار سو بیالیس نفوس پر مشتمل ہے جبکہ صوبے میں ایک کروڑ اکھتر لاکھ تین ہزار نو سو پینٹس گھرانے رہائش پذیر ہے ہیلتھ کارڈ خاندان کے سربراہ کے نام جاری کیا جائے گا یعنی ایک کروڑ سے زائد ہیلتھ کارڈ جاری ہوں گے صوبائی حکومت انشورنس کمپنی کو سالانہ دو ہزار روپے فی کارڈ ادا کرے گی یعنی ہر سال صوبائی حکومت کو چونتیس ارب بیس کروڑ چھہتر لاہ اور ستر ہزار روپے ہیلتھ انشورنس کی بد میں ادا کرنا ہوں گے اس وقت صوبے کا سہد کا بجٹ دو سو چوراسی ارب بیس کروڑ ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہیلتھ کارڈ کی رقم انشورنس کمپنی کو سہد کے بجٹ پر سے ادا کی جائے گی اگر اتنی خطیر رقم بجٹ سے الگ کر دی جائے تو پھر سہد سے متعلقہ دیگر شبوں کو بجٹ کہاں سے ادا کیا جائے گا ہیلتھ کارڈ کے لیے رقم بجٹ کے علاوہ کس مد میں آئے گی یقیناً کس ڈومین سے کس ہیڈ سے یہ بجٹ الوکیٹ کیا جائے گا ہیلتھ کارڈ کا اجراء یقیناً سہد کے میدان میں ایک انقلابی قدم ہوگا لیکن محض اعلانات کرنا کافی نہیں ہے یا حکومت کے لیے کارڈ کے اجراء کے لیے بجٹ بھی مختص کرنا ہوگا صبح میں سہد کے معاملے پر بات کریں گے اس وقت صبحی وزیر سہد ڈاکٹر یاسمین ڈاشد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے یہ تمام تر سوالات کرتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کورونا کے معاملے پر کیا سٹرائٹیجی اور اس معاملے لاؤگا اس پر بات کریں گے ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لئے ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ جس شرح سے کورونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور پانے تین فیصد تقریباً تین فیصد تک جا پہنچی ہے کیا واقعی ہم نو لاکڈاون سے پھر اب مائیکرو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کمپلیٹ لاکڈاون کی صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں is it right اگر آپ situation دیکھیں تو بتطریج اس وقت نمبر جو ہیں کیسز کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے وہ کوئی حفاظی تدابیر کرنے کو تہیر نہیں ہے پھر تو آپ کا بتایا کسی دراسک سٹیپ پہ بھی مجبور ہو جاتی ہے ابھی تک تو اس وقت کوئی تقریباً تین فیصد پہ انفیکٹیوٹی ریٹ آ گیا ہے آج کے دن میں اگر میں پنجاب میں دیکھوں تو دو سو تیہتر کیسز سامنے آئے ہیں اور تقریباً پانچ لوگ جو ہیں انتقال کر چکے ہیں کرونا وائرس کے وجہ سے اس لیے یہ بات تو پکی ہے کہ کرونا کہیں گیا نہیں ہے کرونا موجود ہے اور کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے ہسپتالوں میں بھی مریضوں کے تعداد بڑھ رہی ہے جیسے میں ہسپتال کے اندر آج سے اگر میں تین ہفتے پہلے کی بات کرتی تو چند مریض ہوتے تھے لیکن کل اور آج کے درمیان میں وہ تقریباً اٹھا سٹھ مریض دوکٹر پھر سمجھا جائے کہ رات دس وائے تک کاروباری سرگرمیاں بند کرنے کا جو فیصلہ ان سی او سی نے کیا ہے اب ان پابندیوں میں مزید سختی آنے والی آئندہ آنے والے دنوں میں مزید سختیاں دیکھیں گے دیکھیں جی ہم تو گراجولی کریں گے کوشش تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ کمرشل ایکٹیوٹیز معیشت چلتی رہے دیکھیں نا ہمارے جیسے غریب ملک جو ہے اگر ہم لوگ ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے خاص طور پر اس دھیاری دار طبقے کے لیے جس کے اندر پھر وہ بچارے اپنے آپ کو ریکاور کر نہیں پاتے اسی وجہ سے ان چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آہستہ آہستہ سب کچھ کھول ڈالا آپ دیکھیں سکول کھلے ہیں کالیجز کھلے ہیں شادی گھر کھول دیئے کہ لوگوں کا کاروبار چلتا رہے لیکن لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے کہ اگر آپ ایس او پیز نہ پریکٹس کریں گے اور خدا نہ خاصتہ یہ بیماری زیادہ بڑھ گئی تو پھر ہمیں ڈراسٹک سیفٹ لگے تو کیا اچھا لگے گا کہ پھر دوبارہ سے کاروبار بند ہو پھر حالات اس طرح کے ہم لے کے آئیں تو میں تو آپ کے اس چینل کے وسادت سے لوگوں کے منت کر سکتی ہوں کہ خدا رہ ایک ماس پہنے سے ہاتھ دھونے سے لوگوں سے ہاتھ نہ ملانے سے اور تھوڑی سوشل ڈسٹنسنگ سے ستر فیصد آپ انفیکشن کو کم کر سکتے تو اگر آپ یہ اقدام اٹھائیں گے تو ہمیں ڈراسٹک پریجرز کی طرف نہیں جانا کرے گا اور لہوریوں کو زیادہ سختی آپ برداشت کرنے کے لئے تیار ہو جانا چاہیے پھر اگر وہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کریں گے بلکل صحیح آپ نے فرمایا دیکھیں پہلے بھی اگر ہم کہیں کہ جی پنجاب کے اندر تقریباً سوہ لاکھ جو کیس آیا تو اکاون ہزار جو تھا وہ تو لہوری میں آیا تھا اگر آپ میرے پہنی کر کے احفاظی تدابیریں اختیار کرنے بلکل سب سے پہلے تو شاید ہمیں لہور بند کرنا پڑے اگر خدا نہ خاصتہ ان کے کیسز کی تعداد بڑھے تو لوگوں کو خیال کرنا چاہیے اپنا بھی احساس کرنا چاہیے اور ان لوگوں کا بھی احساس کرنا چاہیے جو بیچاری روز مرہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور وہ سہت کارڈ سے متعلق ہے جب تک کہ گھر میں کرونا نہ پہنچے جب عمران خان صاحب ڈاکٹرز کنونچن میں خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے اشارہ کیا اس جانب کے جب انہوں نے آپ سے کہا کہ پورے پنجاب میں ہیلتھ کارڈ جاری کرنے چاہیے یہ درکہ سب سے پہلے جو پریشان ہوئی وہ ڈاکٹر یاسبین راشد تھی اور پریشانی اس لئے آگئی کہ سارے پنجاب میں ہیلتھ کارڈز کیسے دیں گے میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی پریشانی اس لئے بھی درست ہے کہ پنجاب کی آبادی جو ہے اگر وہ کل گھرانے ایک کروڑ ایک ہتر لاکھ تین ہزار آٹھ سو پینٹس ہیں تو سہت کارڈ پر جو رقم آئے گی وہ تقریباً چونتے سرب بیس کروڑ چہتر لاکھ اور ستر ہزار روپے بنتی ہے تو اتنی رقم کیسے آئے گی کہ سہت کے بجٹ سے مختص کریں گے یا علیدہ سے مختص کرنی پڑے گی یہ کیسے ہوگا؟ تو ہر بندے کے ہاتھ میں مطلب ہر فیملی کے پاس ایک صحت انصاف کارڈ ہوگا اسی طریقے سے ان ساری چیزوں کو خان صاحب نے اس طرح کہا ہے کہ اب فور اگزامپل ڈالیسز کی سہولت ہم نے سارے ہسپتالوں میں جو دیوی ہے ان ساروں کو ہم امپینل کروائیں گے یعنی اگر ہم کارڈ میں ڈالیسز کی سہولت کی پیمنٹ ہے تو اگر جو لوگ ڈالیسز کرواتے ہیں اگر ہمارے سارکاری ہسپتالوں میں بھی فری آکے وہ آکے کارڈ کے تھو پیمنٹ کریں گے تو وہ ہمارے بجٹ کے اندر شامل ہو جائے گا اسی طریقے سے جو سہولتے آٹھ دیوی ہیں ان کو ہم اپنے ہسپتال کے اندر بھی امپینل کریں گے بہت بہت شکریہ ڈالکس صاحب آپ کے وقت کے لیے سبائی وزیر سہینڈ ڈاکٹر یاسمین ڈاشت ہمارے ساتھ موجود تھی پاکستان میڈیکل اینڈینٹل کاؤنسل یعنی پی ایم ڈی سی کو ڈیزولف کر کے پاکستان میڈیکل کمیشن یعنی پی ایم سی میں تبدیل کیا گیا ہے جس کے بعد پاکستان میڈیکل کمیشن نے سب سے پہلا فیصلہ کرتے ہوئے ملک بھر کی میڈیکل یونیورسٹیز کو ٹیسٹ لینے سے روک کر نئی پالیسی ترطیب دیئے یہ نئی پالیسی پی ایم سی کی جانب سے سامنے آئی ہے جس کے تحت چاروں صوبوں میں ڈاکٹر بننے کے خواہشمند ایف ایس تی پاس طلبہ و طالبات کے میڈیکل اینٹی ٹیسٹ سینٹرلائز کر دیا گیا ہے نئی پالیسی کے تحت امتحانات کا اختیار صوبوں کی بجائے پی ایم سی کے حوالے کر دیا گیا ہے جبکہ میڈیکل ٹیسٹ لینے کے لیے صوبائی سیلیبس کی بجائے نمز راول پنڈی کا سیلیبس لازمی قرار دیا گیا ہے سیلیبس تبدیل ہونے پر طلبہ نے شدید ردیمل کا اظہار کرتے ہوئے اتجاج کیا تو سیلیبس پہ تبدیلی کر دی گئی لیکن طریقہ کار برقرار رکھا گیا ہے دو اکتوبر سے 26 اکتوبر کے دوران چار بار سیلیبس تبدیل ہو چکا ہے طلبہ کے اتجاج کے بعد آج پاکستان میڈیکل کمیشن کے وائس پریزیڈنٹ علی رضا نے پریس کانفرنس کیے وائس چیرمن پاکستان میڈیکل کمیشن ہے انہوں نے اعلان کیا کہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان پندرہ نمیمبر کو ہوگا وائس چیرمن کی مطابق وفاق اور صوبے ایم ڈی کیٹ کا الگ الگ امتحان دے رہا ہے سندھ کے کے پی سے ایم ڈی کیٹ کے خلاف شکایات آ رہی تھی سندھ بھی شکایت کرنا تھا سندھ حکومت کا کہہ رہا تھا کہ پنجاب کا ایم ڈی کیٹ آسان ہوتا ہے اس لئے فیصلہ کیا ہے کہ پورے پاکستان کا جو ایم ڈی کیٹ ہے وہ ایک ہی ہوگا اس پریس کانفرنس پر طلبہ و طالبات کی جانب سے پھر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں طلبہ و طالبات کی طرف سے جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں ذات وہ تحفظات ہم پاکستان میڈیکل کمیشن کے وائس چیئرمن علی رزا صاحب کے سامنے رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ علی رزا صاحب آپ کے وقت کے لئے کیا آپ کی معلومات میں ہیں کہ ڈیڑھ لاکھ ایم ڈی کیٹ کے ایشپیرنٹس ملک بھر میں سراپا احتجاج ہے جی سالکم تھانکیو فور گیون می ٹائم میرا خیال میں دیڑھ لاکھ تو نہیں احتجاج کر رہے ہیں کچھ لوگ بچوں کی اوبجیکشنز تھیں اور اس کو بھی ہی ایف رسپونڈڈڈ اس میں شروع میں کچھ بچوں نے سندھ سے کنسان شو کیا کہ سیلیبس جو ہے ان کا ایم ڈی کیٹ کا وہ آوٹسائیڈ جو سیلیبس وہ پڑھ رہے تھے وہ ہم اس کا جواب دے چکے ہیں کہ کوئی ایسا سوال کسی بھی بچے کو پاکستان میں کہیں بھی سندھ ہو پنجاب ہو وہ ان کے جو ایف ایس ای کے سیلیبسز ہیں اسے باہر نہیں آئے گا اور اس کی وجہ سے ایک ریوائز سیلیبس ہم آلریڈی اپنی ویب سائٹ پہ آن لائن کر چکے ہیں ابھی کچھ بچوں کی کنسانز آئی ہیں پنجاب سے کہ جو یو ایچ ایس نے ایم ڈی کیٹ کا سیلیبس دیا تھا یہ کچھ سوالات اس سے یا ٹاپکس یا سبجکس جس کو کہتے ہیں وہ اس سے زیادہ باہر ہیں وہ بھی ہم نے ان کو کہ ایسی کوئی کنسان نہیں ہے ہم نے سب کے سیلیبسز دیکھ کے اس میں سے جو کومن ٹاپکس تھے یا سبجکس تھے ہم نے انہی کو استعمال کیا ہے ایم ڈی کیٹ کا پیپر بنانے کے لیے آلیڈا صاحب یہ بہت ساری تبدیلیاں ہیں جو بڑی ابرپٹلی رونما ہو رہی ہیں اور اس حوالے سے سٹوڈنٹس کا ایک کنسان جو کومن کنسان ہے وہ یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ کا ایکزیم ڈیلے ہو جانا چاہیے اگر آپ اس کو ڈیلے کر دیں گے تو سٹوڈنٹس کو تیاری کے لیے موقع مل جائے گا تو آپ کو نہیں لگتا کہ پی ایم سی کی مینجمنٹ کو ایم ڈی کیٹ کو ایم ڈی کیٹ کو ایم ڈی کیٹ کو ایم ڈی کیٹ دیلے کر دینا چاہیے دیکھیں پہلی چیز سے میں نے ارز کیا کہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان جو ہم لے رہے ہیں وہ انہی سبجکس یا ٹاپکس کے اوپر بیسٹ ہے جس کی تیاری یہ بچے پہلے سے کر رہے ہیں اس سے ہم آگے جا ہی نہیں رہے تو اس وجہ سے بلکہ ان کو جب ہم نے پندرہ نومبر کے لیے ٹائم دیا ان کے پہلے امتحان اٹھارہ اکتوبر بغیرہ کو ہو رہے تھے تو ان کو مہینہ تو مل گیا ہے ایون دو کہ کوئی اڈیشنل ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی دوسرا آپ نے یہ کہا کہ ابرپٹ چینجز ایکچولی ابرپٹ چینجز تو اس لیے کیونکہ قانون نہیں آیا ہے مگر ابرپٹ اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ ایم ڈی کیٹ تو ہر سال یہ بچے دیتے رہے ہیں تیاری بھی اس کی کرتے رہے ہیں اس سے زیادہ ہم ایک سیڈ نہیں کر رہے ہیں ایک بہت بڑا فرق آ گیا ہے اس بار کہ ایم ڈی کیٹ اب پورے پاکستان میں صرف ایک ہوگا پچھلے سال تک ایم ڈی کیٹ ہر پروونس میں الگ ہوتا تھا اور یہ کانسٹنٹ ایک کمپلینٹ آتی تھی سپیشلی سن سے اور کے پی سے اور بلوچستان سے کہ جی ایم ڈی کیٹ جو پنجاب میں ہوتا ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے ہمارا مشکل ہوتا ہے ہمارے بچوں کے نمبر کم ہو جاتے ہیں اس سے ان کا میرٹ افیکٹ ہوتا ہے نون یونیفارم ہے اسی کی وجہ سے پچھلے سال تک انہی پروونسز کی ریکویسٹ پہ پی ایم ڈی سی جو تھا وہ ایک سپیشل پرمیشن دیتا تھا کہ ایون پرائیوٹ کالجز میں بچے ڈومیسائل رسٹکٹڈ ہوتے تھے اب پہلی بار پاکستان میں ایم ڈی کیٹ ایک ہو گئے یعنی پاکستان میں دیڑ لاکھ بچے جو ایم ڈی کیٹ دیں گے انشاءاللہ وہ سب ایک ہی امتحان دیں گے ان کا ایک زیکٹ ایکول یونیفارم میرٹ بنے گا انشاءاللہ اور کوئی بچہ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ جی مجھ سے یہ زیادتی ہو گئی کہ جو مشکل ایم ڈی کیٹ ملا اور میرے ساتھی کو جہاں سیلیبس کو آپ ریشلائز کرنے جا رہے ہیں اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا سوال اس پر موجود نہیں ہوگا جو آٹ اوف سیلیبس ہو تو اس کو کیسے انشور کریں گے کیسے میکشور کریں گے کہ وہ سوالات ڈیلیٹ کر دیا جائیں جیسا کہ آج آپ نے پریس کانفرنس کے اندر بھی کہا سٹوڈنٹس کا یہ کنسرن بھی آپ کی پریس کانفرنس سننے کے بعد ہوبر رہا ہے کہ آپ کیسے میکشور کریں گے کہ ان سوالات کو ڈیلیٹ کر دیا جائیں میں اس کے دو سٹیپس ہم لے چکے ہیں ایک کمیٹی ہم نے بنا کے اس کو بڑی تھرلوی تین دن نون سٹوپ اس پر کام ہوا ہے کہ جو ایگزسٹنگ سیلیبس تھے ان کو سامنے رکھ کے ان میں سے صرف کامن ٹاپکس کو ہم نے نکال کے سائٹ پہ کیا ہے اور ان سوالات ان کامن ٹاپکس میں سے نکال رہے ہیں مگر انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے اس کے لیے ہم نے ریویو کمیٹی بنا دی ہے جو اس دن آن لائن بیٹھی ہوگی امتحان کے دن پندرہ نومبر کو کوئی بھی بچہ جس کو کوئی لگا کے سوال اس کے کرکلم سے باہر ہے وہ وہی ایگزامنیشن سینٹر میں اس کی اوبجیکشن امتحان دینے کے بعد ریکارڈ کرا دے گا وہ آن لائن ہمارے ریویو کمیٹی کے پاس آئے گی ریویو کمیٹی کے پاس سارے سیلیبسز میز پر پڑے ہوں گے وہ اسی وقت اس کو ویریفائی کر کے within a couple of hours they'll make that decision یہ بہت کوکلی ہو رہا ہے یہ ڈیولپنٹس بہت تیزی سے ہو رہی ہیں اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امتحان کے دن اگر کسی بچے کا کوئی concern ہوگا تو اس کو اس وقت ایڈریس کیا جائے گا بڑا چیلنجنگ ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا اس سے پہچیدگیاں مزید بڑے گی اور پھر سیلیبس کی چینج کا جو فیصلہ آپ نے کیا وہ تو 18 اکٹوبر کے بعد کیا نہیں نہیں یہ میں عرض کر دوں کہ again یہ جو پہلی بات ہے کہ اسی دن questions چیک کیا جاتے ہیں کہ اگر سیلیبس سے باہر ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پچھلے سال UHS نے یہ کیا تھا اس سے پہلے بھی admitting universities کرتی رہی ہیں تو یہ کوئی نیا نظام نہیں ہے we've done this before so ایسا کوئی problem نہیں ہے اور abrupt تو دیکھیں تب ہوتا جب ہم کوئی extended syllabus لے آتے ہم کہتے ہیں نہیں جی biology کے ساتھ physics کے ساتھ chemistry کے ساتھ اب ہم geography بھی لیں گے وہ تو ہم نہیں کر رہے ہیں جو exactly MDCATN کا بچوں کی تیاری تھی اس سے پہلے اسی کے اوپر لیکن سر ایک طرف تو آپ UHS کے syllabus کو رد کر رہے ہیں کہ وہ بہت آسان تھا اور اس حوالے سے دیگر provinces کی جو reservations اپنی جگہ پر موجود تھی کہ UHS کا syllabus بہت آسان ہوتا ہے دوسری طرف آپ کے کہہ رہے ہیں کہ UHS جو practices کر رہا تھا اس بار آپ اس کو دیکھیں گے میرا سوال پھر بڑا سادہ سا ہے کہ اتنی جلدی میں PMC کیوں ہے اور پھر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آپ کے ایکٹ میں point number 18 یہ نہیں کہتا ہے کہ PMC اس سال exam conduct نہیں کر سکتا اس کے باوجود اتنی جلدی کیا ہے کہ آپ اس سال exam conduct کرنے جارہے ہیں میں explain کہتے تو اس پہ جلدی نہیں ہے جی بلکہ 15 نومبر تو ہم لوگ بلکل آخری حد تک چلے گئے ہیں دیکھئے admissions ہونی ہیں admissions ہونی ہیں اور اس کی enrollment start ہوگی January 2021 میں کیونکہ وہ نیا session ہوگا school year ہوگا بچوں کو پورے school year پڑھنا ہے اگر ہم admissions ابھی نہیں کرائیں گے اس کو delay کر دیں گے یہ مارچ اپریل میں چلی جائیں گی بچے جو ہیں تین چار مہینے اپنی education سفر ان کی ہوگی they lose the educating period تو وہ تو ہم risk نہیں لے سکتے ہم تو بچوں کو protect کر رہے ہیں دوسرا جو issue ہے کہ یہ PMC میں section 18 میں آپ section 18 کو احتیاط سے پڑھئے بڑا clearly لکھا ہے کہ it will apply for children جو enroll ہوں گے 2021 میں 2021 کی enrollment کا مطلب ہے January 2021 سے ہر school year 2021 سے start ہوتا ہے entry test اس سے پہلے ہوتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے وائس شیئرمن پاکستان medical commission علی رضا ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی گفتگو آپ نے سنی اس حوالے سے پاکستان medical commission کی دیزامیہ confuse دکھائی دے رہی ہے اب اس confusion کا شکار کون ہوتا ہے کیا پورا کا پورا سسٹم جو collapse ہوتا ہے یا پھر اس confusion کی بھیٹ طلبہ چڑتے ہیں یقین یہ تو وقت ہی بتائے گا یہ تھا آج کا دست تک آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ قلت ترکی کخیل اللہ حافظ